مہترم ناظرین کے رام پچھلی نسست کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی آپ کی تاریخ پیدائیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کس سال آپ پیدا ہوئے کون سا مہینہ تھا کون سا دن تھا اور کون سی تاریخ تھی تاریخ کے تعلق سے علماء مرخین کی ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے تقریباً چھ اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ دو تاریخ کو آپ پیدا ہوئے کوئی کہتا ہے دس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے بارہ تاریخ سترہ تاریخ بائیس تاریخ مختلف اقوال ہیں لیکن اس بارے میں صرف ایک بارہ تاریخ کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے حدیث کے اندر مصنف ابن ابی شہبہ میں لیکن اتفاق سے وہ روایت صحیح نہیں ہے اور یہی چیز مشہور ہے جیسا کہ سیرت ابن حسام کے اندر مروی ہے اس روایت کے ذریعے سے انہوں نے اسی کو ثابت کیا ہے جبکہ یہ بات آئی کہ خاص طور سے علماء ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے الویدائی والنہائی کے اندر لکھا ہے کہ ساری روایتوں کو میں نے دیکھا لیکن کوئی روایت جتنی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں کوئی روایت ثابت نہیں ہے اس لئے اس تعلق سے اگر علماء فلکیین یا جو علم فلکیات کے جو ماہرین علماء ہیں محقق علماء ہیں ان سے اس بارے میں مدد لیا جائے اور دیکھیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا چنانچہ اس بارے میں جب علماء فلکیین کے ذریعے سے بات معلوم کی گئی تو پتا چلا کہ وہ نو تاریخ بنتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیں پیدای اس میں جتنی تاریخیں بتائی جاتی ہیں چاہیں وہ دو ہو آٹھ ہو دس ہو بارہ ہو اس طرح سے سترہ ہو بائیس ہو کوئی بھی تاریخ صحیح نہیں ہے ان تمام چیزوں کو علماء فلکیات نے جو بات کہی ہے اس کی تحقیق کو باقاعدہ رحمت اللہ العالمین کے اندر علامہ منصور پوری نے لکھا ہے اور اس کو جدول کے ذریعے سے لسٹ بنا کر کے اس کو باقاعدہ خاکہ بنا کر کے باقاعدہ پیس کیا ہے قاضی سلیمان منصور پوری میں اور اسی طرح سے علم فلکیات کے ماہر استاذ محمود پاشا نے القامل في التاریخ کے حاصیہ میں اور اسی کا خلاصہ الرحیق المختوم کے اندر اللہ مبارک پوری نے نقل کیا ہے کہ علم فلکیات کے حساب سے وہ نو تاریخ بنتی ہے جو کہ 22 اپریل 571 عیسوی ہے منصور پوری کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں پیر کے دن نو ربی الاول آم الفیل مطابق 22 اپریل 571 کو پیدا ہوئے رحمت اللی العالمین جلد نمبر ایک صفحہ 79 تو خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آم الفیل میں پیدا ہوئے تھے یہ وہ سال تھا جب ابراہ ہاتھی لے کر کے آیا تھا خانے کعبہ کو گرانے کے لئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس سے کوئی پچاس دن پہلے کا واقعہ تھا تو اسی سال آپ پیدا ہوئے تھے اس میں تمام مورخین کا اتفاق ہے البتہ جہاں تک مہینے کا تعلق ہے تو اس میں اختلاع پائے جاتا ہے لیکن شبہ اتفاق ہے جمہور علماء کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس ربی الاول کے مہینے میں ہوئی تھی کچھ لوگ رجب کا مہینہ کہتے ہیں کچھ لوگ مہرم کا مہینہ کہتے ہیں کچھ لوگ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں لیکن یہ کوئی کول صحیح نہیں ہے جہاں تک دن کا تعلق ہے تو اس میں سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ سوموار کا دن تھا البتہ تاریخ میں اختلاف ہے چنانچہ اور جو کی مشہور ہے وہ بارہ ربی الاول ہے عام لوگوں کے یہاں یہی مشہور ہے لیکن صحیح کول اس بارے میں نو ربی الاول بتایا جاتا ہے ہاں وفات جو ہے وہ بارہ ربی الاول کی تاریخ ہے البتہ پیدائیس اگر صحیح طریقے سے علم فلقیات کی حساب سے دیکھا جائے تو وہ نو ربی الاول بنتی ہے یہی خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائیس کا ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کہاں ہوئی تھی یعنی کس جگہ کس مکان میں آپ کی پیدائیس ہوئی تھی تو اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی ہیں جو مشہور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خانِ کعبہ میں ہوئی تھی اس لئے ہم اس کی تردید کیلئے بات کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس شیبِ ابی طالب میں ہوئی تھی جو بعد میں شیبِ بنی حاسم سے مشہور ہوئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ مکہ نے بنو حاسم کو اسی گھاٹی کے اندر محسور کر دیا تھا واقعہ مشہور ہے نبوی کا تو وہاں پر اس گھاٹی کے اندر محسور کیا گیا تھا اسی لئے وہ بعد میں شیبِ بنی حاسم سے مشہور ہوا اور آج کل اس کو شیبِ علی کہتے ہیں تو خلاصِ کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس خانِ کعبہ میں نہیں ہوئی تھی اور اسی طرح سے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی مشہور ہے کہ ان کی پیدائیس خانِ کعبہ میں ہوئی تھی اور بعض لوگوں کے تعلق سے مشہور ہے خانِ کعبہ میں پیدائیس ہوئی تھی فلاقی بھی تھی لیکن خانِ کعبہ میں کیا کسی کی پیدائیس ہوئی ہے کوئی خانِ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے وہ صحابی رسول ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سو بیس سال تک زندہ تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانِ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک تنہا شخص ہیں جن کی پیدائیس کھانے کعبہ میں ہوئی چنانچہ آپ بھی خلاصہ یاد رکھئے کہ اگر حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کا نام لیا جاتا ہے چاہے وہ اللہ کے رسول ہو یا اسی طرح سے حضرت علی ہو یا کوئی بھی ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے صرف اور صرف یہی ایک شخصیت ہے حکیم ابن حضام کی جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیدائیس کھانے کعبہ کے اندر ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے تھے وقت کون سا تھا اس میں بھی کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس رات کے وقت ہوئی تھی کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ دن میں ہوئی تھی اور کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ صبح کے وقت فجر کے وقت ہوئی تھی فجر سادق کے وقت ان میں جو صحیح بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس صبح صادق کے وقت یعنی فجر کے وقت ہوئی تھی سب تاریخی روایتیں ہیں لیکن راجے جو لگتا ہے وہ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کے تعلق سے ایک بات بہت مسور ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے یعنی آپ پیدائیسی طور پر ختمہ کیے ہوئے تھے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے اور انہی اکرام اور انعام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں ختمہ صدا پیدا ہوا ہوں اور میرے سطر کو کسی نے دیکھا نہیں اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون حالت میں پیدا ہوئے تھے تو کیا اس طرح کی روایت صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے ختمہ کیے ہوئے تھے آپ پہلے ہی سے خطنہ صدا تھے اس تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مسہور کتاب بچوں کی ولادت پیدائیس اور بچوں پر جو ان کی مسہور کتاب ہے تحفت المولود اس کے اندر اس پر آپ نے تفصیلی بحث کی ہے اور اس تعلق سے آپ نے تین اقوال بیان کیے ہیں اور اس میں ایک اول کو آپ نے راجبی قرار دیا ہے اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں تو بچوں کی تعلق سے بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے اور ان کے کیا حقوق ہیں والدین کی کیا حقوق ہیں یہ بہت ہی نفیس کتاب ہے اس کو پڑھنا چاہیے تحفت المولود اس کا ترجمہ بھی اردو میں موجود ہے آپ نے اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آپ مختون پیدا ہوئے تھے تین قول آپ نے بیان کیا پہلا قول یہی ہے کہ ہاں آپ مختون پیدا ہوئے تھے اور اس پر بہت ساری آپ نے روایتوں کو بیان کیا ذکر کیا فلا روایت میں ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے فلا روایت میں ہے لیکن آخر میں سب پر ضعیف کا حکم لگایا ہے یعنی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جتنی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پر تفسرہ کی آپ نے کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بچہ مختون پیدا ہوتا ہے تو یہ تو کمی ہے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ عربوں کے یہاں خطنا کرنے کو فضیلت مانتے تھے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کا خطنا نہ ہو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطنا کرنے کو فطرت میں سمار کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن کلمات سے آزمایا گیا اور انہوں نے اسے پورا کیا ان میں ایک خطنے کا بھی بیان ہے پھر یہ فضیلت آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں چھینا جائے گا تو اس طرح سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ بات بھی صحیح نہیں لگتی اگر معقول کے حساب سے دیکھا جائے منطقی حساب سے اگر دیکھا جائے کہ عربوں میں یہ مشہور تھا لوگ خطنا کرتے تھے اور اس کو باعث فضیلت اور باعث شرف مانتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو فطرت میں سمار کیا ہے تو ایک طرف آپ اس کو فطرت میں سمار کریں اور رواج بھی وہ وہاں پر خطنا کرنے کا اور اسے باعث شرف اور فضیلت مانا جاتا ہو تو ایک نبی کے ہوتے ہوئے کیسے یہ کام ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے دوسرا قول آپ نے یہ بیان کیا ہے خطنا کے تعلق سے کہ آپ مختون پیدا نہیں ہوئے تھے آپ کا خطنا قبل بنو ساتھ کے اندر جب آپ کی رضاعت ہو رہی تھی آپ جب وہاں گئے تھے وہاں پروریس کے لئے وہاں دودھ پینے کے لئے تو وہاں پر آپ کا خطنا حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا تھا شکے صدر کے وقت اور شکے صدر کا واقعہ مسئول ہے کہ وہاں پر جس وقت آپ بنو ساتھ کے اندر تھے چار یا پانچ سال آپ کی عمر تھی اس وقت آپ کا شکے صدر ہوا تھا تو ایک روایت آتی ہے کہ وہاں پر آپ کا خطنا ہوا تھا اور خطنا کس نے کیا تھا حضرت جبریل نے کیا تھا تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس تعلق سے بھی جتنی روایتیں ہیں کوئی بھی صحیح نہیں ہاں شکے صدر کے تعلق سے جتنی روایتیں صحیح موجود ہیں صحیح روایتوں میں جن روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کا شکے صدر ہوا تھا چار یا پانچ سال کی عمر میں جس وقت آپ بن سال کے اندر تھے آپ کے اسے بکریاں چرانے کے لئے گئے تھے اپنے رضائی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تفسیر سے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ واقعہ صحیح ہے یہ آپ کا شکے صدر ہوا تھا جو شکے صدر کا واقعہ ہے اس کے تعلق سے جتنی صحیح روایتیں ہیں اس میں کہیں بھی خطنہ کا ذکر نہیں ہے اور جن روایتوں کے اندر خطنے کا ذکر ہے کہ وہاں پر آپ کا خطنہ ہوا تھا حضرت جبریل نے کیا تھا وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اس طرح سے یہ بات بھی یعنی یہ قول بھی صحیح نہیں ہے کہ چار یا پانچ سال کی عمر میں آپ کا خطنہ ہوا تھا اور وہ بھی قبل بن سال کے اندر اور وہ بھی حضرت جبریل نے خطنہ کیا تھا تو یہ اس میں سے کوئی بات صحیح نہیں ہے تیسرا قول آپ نے بیان کیا ہے کہ عربوں کے رواج کے مطابق ساتھویں دن آپ کا خطنہ ہوا تھا اور آپ کا خطنہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا تھا اسی کو آپ نے راجہ قرار دیا ہے توفت المولود کے اندر صفحہ 206 اور اسی طرح سے زاد المات کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ 82 میں شیخ صفی الرحمن نے الرحیق المختوب کے اندر اسی بات کو نقل کیا ہے اور اسی راجہ قول کو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھیجوائی وہ شادہ و فرہ تشریف لائے اور آپ کو خانے کعبہ میں لے جا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی اس کا شکریہ دا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا یہ نام عربوں میں معروف نہ تھا پھر عربوں کے دستور کے مطابق ساتھویں دن آپ کا خطنہ کیا تو اس چیز کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے اور دوسرے جو اختلافی اقوال ہیں اس کا ذکر نہیں کیا ہے یہ بہت محقق کتاب ہے دو جلدوں میں دکتور مہنی رزقاللہ کی اس کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کو راجے قرار دیا ہے ساتھویں دن آپ کا خطنہ ہوا تھا آپ کے دادا نے آپ کا خطنہ کیا تھا اور نام آپ کا محمد رکھا تھا تو ہم اسی بات کو لیتے ہیں یہی راجے کول ہے ہم اس تعلق سے کچھ ترجیح دلائل بھی پیش کر سکتے ہیں کہ مختون پیدا ہونا یہ خلاف عادت ہے تنانچہ اس کے لئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے ہیں ظاہر سے بات ہے یہ تو خلاف عادت ہے یہ موجزہ ایک ہوگا تو موجزہ کے لئے خلاف عادت کسی چیز کے لئے بلکل صحیح سریح دلیل کا ہونا ضروری ہے اور اس تعلق سے کوئی صحیح اور صحیح دلیل ہمارے پاس نہیں موجود ہے تو ظاہر سے بات ہے جو معمول کے مطابق فطرت کے مطابق جو چیزیں ہم اسی کو مانیں گے اگر اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے اور وہ بھی موجزہ کے طور پر تو ظاہر سے بات ہے اس کے لئے کسی سریح اور صحیح دلیل کا ہونا ضروری ہے تب ہی ہم اس کو موجزہ مان سکتے ہیں اس موجزے کو ہم قبول کر سکتے ہیں دوسری دلیل ترجی یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ خبر بہت ہی غیر معمولی ہوتی اور عربوں میں یہ چیز مشہور ہوتی اور بہت سارے صحابہ اس کو بیان کرتے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں صحیح روایت ایک بھی نہیں پائی جاتی ہے کوئی صحابی اس کو بیان نہیں کرتے ہیں آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو وہ مختون حالت میں پیدا ہوا ہو اور اس کو کوئی بیان نہ کرے تیسری دلیل ترجی یہ ہے کہ عربوں کے یہاں اس طرح کا پایا جانا یا اس طرح کا ہونا عائب مانا جاتا تھا جبکہ انبیاء اور رسول ہر ظاہری عیوب سے پاک ہوتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے چوتھی دلیل ترجی یہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم صحیح مان لیں تو آپ کے دشمن اسی بات کو بنیاد بنا کر کے آپ کی مضمت کرتے چونکہ ان کے یہاں یہ چیز عائب مانی جاتی تھی اور کوئی عائب چیز موجزہ نہیں بن سکتی ہے اس چیز کو عرب لوگ آپ کو بنیاد بنا کر کے مضمت کرتے لیکن ہم کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی شخص نے اس بات کو بنیاد بنا کر کے آپ کی مضمت کی اور جبکہ وہ کوئی بھی چیز چھوڑتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد الزامات لگاتے تھے یہ تو ایک بنیاد ہو پا جاتے اور پھر اس کے بعد آپ پر الزام لگاتے آپ کے خلاف ہے وہ لوگ تانو تسنی کرتے لیکن ایسا کوئی واقعہ کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں آتی ہے تاریخ میں کہ کسی کافر نے یا اہل مکہ میں سے کسی نے آپ کی مضمت کی ہو اس چیز کو بھی بنیاد بنا کر کے پانچویں دریلی ترجیح ہمارے پاس ہے کہ فطری طور پر خطنہ کرنا یہ فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کو جن کلمہ سے آزمایا گیا اور انہوں نے انہیں پورا کیا ان میں سے ایک خطنہ بھی تھا پھر یہ فضیلت والی چیز آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں چھینا جائے گا کیوں محروم کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملہدین نے اعتراض کیا ہے اسی روایت کو بنیاد بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اتہامات لگائیں انظامات لگائیں اور بے بنیاد اعتراض کیا ہے اسی روایت کو کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے بہت سے لوگ اس کو فضیلت مانتے ہیں اسی روایت کو بنیاد بنا کر کے ملہدوں نے آپ پر اعتراض کیا ہے تنانچہ بعض ملہدوں کا کہنا ہے کہ مختون والی روایتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر جنسی کمزوری تھی اور آپ کے مسانے میں پریشانی تھی یہ بات وہ طبی ناحیے سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر جنسی کمزوری تھی آپ کے مسانے میں کمزوری تھی اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی جتنی روایتیں وہ صحیح نہیں ہیں آپ مختون پیدا ہوئے تھے ایسی کوئی روایت ثابت ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا خطنہ نہیں ہوا تھا ساتھویں دن آپ کا خطنہ ہوا تھا صحیح بات یہ ہے تو اس طرح سے ان کی بات ہی نہیں صحیح ہے کیونکہ جس بات کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ روایت صحیح ہی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو وہ بھی ملہدوں کا یہ اعتراض باطل ہے صحیح نہیں ہے بیجا ہے کیونکہ مختون کی صورت میں اپاستھیا یعنی قلفہ جسے اضافی چمڑی کہتے ہیں گرچے نہیں ہوتی ہے مختون کی شکل میں پھر بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدمی جنسی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے بلکہ اس کے باوجود بھی آدمی آزادانہ طور پر مباشرت کر سکتا ہے اور پورے طور پر اس حال میں بھی منی کا انزال ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اولاد ہونا اور کئی کئی بیویوں سے شادی کرنا بجائے خود یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کے اندر جنسی کمزوری بلکل نہیں تھی یہ ملہدوں کی طرف سے بیجا الزام ہے کہ ایک طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس زیادہ شخت بولتے ہیں کہ کئی کئی عورتوں سے انہوں نے شادی اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کے اندر جنسی کمزوری تھی واقعی باطل پرس جو ہوتے ہیں وہ خود اپنے ادام میں خس جاتے ہیں اور جہاں تک مسانی کی کمزوری کی بات ہے تو ایسی بھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھی کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھور کے پاس گئے اور وہاں پر آپ نے بوجہ مجبوری کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کا پانی مگایا وضو کیا اور اس کے بعد مسابی کیا اس روایے سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے اندر مسانی کی کمزوری بلکل نہیں تھی کیونکہ جس کے اندر مسانی کی کمزوری ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کر سکتا ہے اور اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو اس کے پورے بدن پر پیشاب پھیل جائے گا جبکہ ایسی بات نہیں ہوئی اللہ کے رسول کے ساتھ اگر آپ کے بدن پر پیشاب پھیلتا تو اس صورت میں آپ وضو نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد مسان نہیں کرتے اس سے پتا چلا کہ آپ کے اندر نہ مسانی کی کمزوری تھی اور اسی طرح سے آپ جنسی اعتبار سے کمزور بھی نہیں تھے یہ ملہدوں کا جو الزام ہے یہ بیجا ہے ایسی کوئی چیز صحیح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کے تعلق سے ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ آپ مسرور پیدا ہوئے تھے مسرور یعنی ناف کی جو نلی ہوتی ہے کٹی ہوئی جیسے مطلب خطنہ کی حالت میں آپ پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے ناف کی نلی پہلی سے کٹی ہوئی تھی حالانکہ بعد میں کٹا جاتا ہے تو یہ روایت بھی جیسے مختون والی روایت ثابت نہیں ہے اسی طرح سے یہ مسرور والی روایت بھی ثابت نہیں ہے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آمنہ کے کئی بچے پیدا ہوئے تھے طبقات ابن سعید کے اندر کیسے وہ ثابت ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آمنہ کہتی تھی کہ میرے پیٹ میں کئی بچے رہے لیکن اس بچے سے زیادہ بھاری اور گیرہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے رہی ہیں لیکن اس روایت کے اندر کچھ قذاب راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ اسے راوی کا نام عمر ابن سبی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روایتوں کو گڑھا کرتا تھا یہ خوراسان کا رہنے والا تھا ابن عبان نے کہا یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا بلکہ احمد ابن علی سلمانی نے نقل کیا ہے کہ اس نے ایک خطبہ گڑھا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ ہے اسی طرح اس نے ایک منتر بھی گڑھا تھا اور اسے اللہ کے رسول کی طرح منصوب کر دیا اور کہا کہ اسے پڑھ کر سونے سے انسان کو احتلام نہیں ہوتا ہے تو یہ روایتوں کو گڑھا کرتا تھا بہت ساری روایتیں اس نے گڑھی تھی انہی میں سے یہ روایت بھی ہے کہ آمینہ کو اللہ کے رسول کے علاوہ بچے پیدا ہوئے تھے حالانکہ اسی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکل ہوتے لڑکے ہیں اپنی ماں کے تو صحیح بات یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی بچے یا بچی کی پیدائیس نہیں ہوئی ہے آمینہ کے پیٹ سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال پوری روی زمین پر کسی بچی کی پیدائیس نہیں ہوئی تھی چنانچہ جیسی مشہور سیرت کی کتابوں میں یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس جس سال ہوئی ہے اس سال کسی بچی کی پیدائیس نہیں ہوئی ہے یہ روایت موضوع اور منگھڑت ہے ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے پیدائیس کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس کے وقت ہے کون کون سے موجزات ظاہر ہوئے اس تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں تو ہم جائزہ لیں گے کہ صحیح روایتوں کے مطابق وہ کون سے موجزات ہیں جو ظاہر ہوئے اور انہیں نبوت کی نشانیاں مانا جاتا ہے ان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے جو مشہور واقعہ ہے وہ واقعہ فیل ہے اس کے لئے یعنی نبوت کے لئے سب سے بڑا موجزہ اور دلیل اور نشانی حادثے فیل کو سمجھا جاتا ہے ابن کسیر نے سورہ فیل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حادثہ قریش والوں کے لئے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر تھا کہ اللہ نے اصحاب الفیل کو کعبہ سے ہٹا دیا روک دیا جس کی مشانی مٹانے کے لئے وہ آئے تھے کیا یہ بدپرست اہل مکہ کی وجہ سے تھا اللہ رب العالمین نے اصحاب الفیل کے ساتھ جو واقعہ کیا آپ سورہ فیل پڑھئے اس کے اندر اصحاب الفیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے یمن سے حبسی آئے تھے ہاتھی لے کر کے کھانے کعبہ کو اٹھانے کے لئے اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ کیسے کٹے ہوئے بھوس کی طرح بن گئے اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کھانے کعبہ کو بچا لیا یہ جو موجزہ ہوا اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور وہ کٹے ہوئے بھوس کی طرح سے ہو گئے یہ واقعہ جو تھا یہ موجزہ جو تھا کیا یہ اہل مکہ کے لئے تھا کھانے کعبہ کے واسطے تھا یا کسی اور واسطے تھا کہتے ہیں کہ جو لوگ کھانے کعبہ کو گرانے آئے تھے وہ عیسائی تھے عقیدتاً وہ عیسائی تھے ایمان کے اعتبار سے وہ عیسائی تھے اور مکہ والے بدپرست کافر تھے مشرک تھے کیا اللہ رب العالمین مشرکوں اور کافروں کی مدد کرے گا عیسائیوں کے مقابلے میں جو کی دین کے معاملے میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھے اسی بات کو اللہ ابن تیمیہ نے نکل کیا ہے کہ عیسائی جو تھے دین کے اعتبار سے اچھی پوزیشن میں تھے دراصل یہ کھانے کعبہ کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لئے ایک تمہید تھی کیونکہ آپ کو اسی سال پیدا ہونا تھا اور اس کو تفصیلاً ذکر کیا ہے اللہ ابن تیمیہ نے جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیچارہ اور ہیومینیٹی کو عام کرنے میں آئے پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں ڈونیٹ کرنے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی